اب جو میڈیکل بورڈ ہے وہ دوبارہ بنے گا اور بچی کا میڈیکل دوبارہ ہوگا اور ہم یہی چاہ رہے تھے اس وقت جس کو جبران بھائی نے جو ہے وہ آج سکسیسولی اپلائی کیا ہے اچھا میرا جبران صاحب آپ سے سوال ہے کہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو واضح طور پر سننے ہی سکھی آپ نے ہندوستان پاکستان کے کوئی اغواکاروں کے جو کوئی لاؤ ہے یا سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے بہت زبردست دلائل دیئے تھوڑی سی مجھے اس کی تفصیل بتا دیجئے دیکھئے پاکستان کا جو پینل کورٹ ہے اور جو انڈین پینل کورٹ ہے وہ انگریزوں کے زمانے کا بناوا ہے ہمارے جو مغوی ہونے کے اغوا کرنے کے جو قوانین ہے سیکشن تری سکسی ون وہ انڈیا پاکستان میں سیم ہے فرق اتنا ہے کہ انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی اگر اٹھارہ سال سے کم ہو تو اس کو ورگلا کے اغوا کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں ہے کہ لڑکی اگر سولہ سال سے کم ہو اس کو ورگلا کیا جا سکتا ہے میں نے جو انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹ ساج رکھیں عدالت کے سامنے وہ ورگلانے کے والے سے کہتے ہیں کہ جہاں بچی قانون کے مطابق جو قانون میں ایج ڈیفائنڈ ہے اس سے کم ہو تو بچی کی رضا مندی عدالت کے سامنے کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے کیونکہ قانون ہی عزیم کرتا ہے کہ بچی برگلا کے بھیکاوے میں آکے گھر سے گئی ہے تو بے شک آپ نے بچی کو بغیر اسے گھر گئے ہوئے گھر سے باہر بلایا ہو اور گھر سے دور ایک مقام پر بلایا ہو مگر اس موٹیویشن اور اس بھیکاوے کے مطابق بلایا ہو کہ تمہیں ایک بار والدین کا گھر چھوڑ دو تمہیں میں آلٹینٹ اکومنٹیشن دوں گا میں تمہیں اس کے جگہ گھر دوں گا ساتھ دوں گا شیلٹر دوں گا سایہ دوں گا یعنی کہ بچی کو ایک موٹیویشن ایک آسرہ دینا وہ کیڈنیپنگ کے زمرے میں آتا ہے یہ انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہی میں نے آج رکھے ہیں پاکستان فیڈل شریعت پیلٹ بینچ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جو ڈیوی اس کے ججمنٹس رکھے ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے فیڈیویشن رکھے ہیں کہ بچی کا تو منٹل سٹیٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے اور بچی کی سٹیٹمنٹ کے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں یہ میٹر ہی نہیں کرتی اگر بچی انڈر سولہ سکسٹین ہے اور ابڈیکشن کا افنس ویسی بنتا ہے اور اس کو فرق کیا جائے دیکھیں مخویہ بچی ہوئی ہے اگوہ بچی ہوئی ہے سولہ تاریخ کو وہ افنس افزن ہو گیا تھا شادی آتی ہے سموجود میں مبینہ طور پر سترہ تاریخ کو وہ ایک ڈیفرنٹ افنس ہے ان دونوں کو الگ رکھنا ہے اور اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ نکاح ایک بار چائلڈ میریج میں ہو جائے وہ نکاح کی ویلیڈیٹی تو آپ فیملی کورٹ میں چیلنج کریں گے وہ ڈیسائیڈ کرے گا مگر سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میریج کی تو ضروری نہیں ہے کہ اگر لڑکا جیل جاتا ہے تو نکاح ختم ہو رہا ہے اس نکاح کو ختم کرنے کے لئے ہمیں فیملی کورٹ جانا ہوگا بسزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میریج کی تو ابڈکشن ہے کہ پنجاب کی قانون کے اندر چھ مہینے ہمارے قانون کے اندر تین سال ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے آرگومنٹس ہیں کہ اس کے اندر سندگا قانون لگنا چاہیے بات کے بعد ہے فیلال تو میڈیکل رپورٹ اب آنے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ بچی کیونکہ چائلڈ ہے تو یہ زنہ کا کیس بنے گا زہیر کے اوپر دیکھئے اس حوالے سے کوئی ایمیلو کنڈکٹ نہیں کیا صرف ایمیلو جو ہوا ہے یا میڈیکل لیگل ایویڈنس ابھی تک ہوا ہے وہ ایج کو لے کے ہوا ہے بچی کے اوپر کیا تشدد کے نشانات ہیں کیا بچی کو ٹوچر کیا گیا ہے کیا بچی کو کہتے ہیں بلوغت ہو گئی ہے جسمانی طور پر جو میڈیکل میں ہوتی ہے اس حوالے سے تو میڈیکل کنڈکٹ ہی نہیں کیا گیا بچی کا نہ ریکارڈ پر لائیا گیا تو آپ نے کیسے ڈیٹرمنٹ کر لیا کہ بچی کسی بھی تشدد سے ازاد ہے یا بچی ایون بلوغت کی حالت میں بھی ہے کہ وہ نکاح کے لئے حامی کرے گی اگر آپ وہ انٹرپیٹیشن قانون کی لینا چاہیں تو تو ہم تو غالش کریں گے کہ اب جب بچی کا آزفیکیشن ٹیس و میڈیکل بورڈ ہو وہ مکمل طور پر ایک کامپریہنسیو ریپورٹ بچی کے حوالے سے دیں آپ نے ایک چیز اور بتائی کہ بچی نے درخواست دیئے کہ میرے والد نے اور قضن نے مجھے آکے تشدد کیا ہے اور دوسری میری بات یہ ہے کہ بچی سولہ کو کراچی سے نکلتی ہے سترہ کو پہنچتی ہے سترہ کو ہی نکاح ہو گیا اور سترہ کو ہی ان کا ججمنٹ آ گیا تو آپ لوگ اس چیز کو چیلنج کریں گے دیکھئے وہ تو جو ان کا سترہ کو ایک ججمنٹ نہیں آیا تھا سترہ کو ایک ایفی ڈیوٹ ملا تھا فری ویل کا اس پر ایک جت صاحب نے بچی کا زبانی بیان لیا اور بولا کہ تم ازاد ہو تم جا اپنی فیصلے کرو اس ایفی ڈیوٹ کے پاس جا کے اس نے شادی کی مبینہ ہے طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو دوسری چیزیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بچی ان ایک عدالت نے بیان دیا کہ میرے والد نے اور میرے کزن نے مجھ پر حملہ کیا وہ بیان یہ دیکھئے یہاں پہ پلاننگ نظر آتی ہے یہاں پہ اگواکاری نظر آتی ہے اور یہاں پہ کرمنل مائن نظر آتا ہے ایک چودہ سال کی بچی کو نہیں پتا کہ عدالت کو چکمہ کیسے دیتے ہیں عدالت کو مزگائٹ کیسے کرتے ہیں ہوا کیا ہے سولہ کو بچی کو یہاں سے لے جایا گیا ہے ستنہ لچی لہور میں پہنچی ہے ستنہ کو ایک ایفی ڈیوٹ اور فری ویل حاصل کر کے نکاح کیا گیا ہے اٹھارہ کو ایک میجسٹیٹ صاحب جو دوسرے میجسٹیٹ صاحب ہیں ان کی عدالت کے اندر سی آر پی سی دو سو کے تحض یعنی کہ پرائیوٹ کمپلینڈ یا آپ ایف آئی آر کر سکتے ہیں یا آپ ایک پرائیوٹ کمپلینڈ کر سکتے ہیں پرائیوٹ کمپلینڈ ایک میجسٹیٹ غلام مرتضی صاحب کے سامنے فائل کی جس میں بچی نے آن اوٹ یہ کہا کہ سترہ تاریخ کو یعنی کہ اگواہ ہونے کے اگلے دن میں لہور میں اپنے شہر کے ساتھ گھر پہ تھی میرے والد اور میرا قزن یہاں گھر میں آیا ہم پہ تشدد گیا ہمیں مار پیٹ گی ہم نے شور مچایا محلے والے کھٹے ہوئے وہ ہمیں دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گئے یہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی کا بیان میں آپ کا ایک مہینے بعد ریکارڈ کروں گا یہ جو آپ کمپلینڈ کر رہے ہیں ایک مہینے بعد وہ بچی اور ملزم پیشی نہیں ہوئے اور وہ نون پروسکوشن میں ختم ہو گیا مگر غور کرنے کی بات کیا ہے آپ سب جانتے ہیں سولہ سترہ کی رات کو یہ والد کراچی میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بچی کی دعائی دے رہا تھا یہ لاہور میں نہیں تھا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس نے اصلا کوئی شوایط نہیں دیئے کہ چھ جون جب ہائی کورٹ نے بچی کو پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے باپ اور بچی رابطے میں بھی آئے ہیں ان کا آمنہ سامنا بھی ہوا ہے یعنی کہ بچی کو پورا ایک کرائم سین بنا کے ڈیریکٹ کر کے عدالت کے سامنے ان اوہت کیلوایا گیا یہی تو جو زہیر احمد اس کا خاندان ہے اس کے جو ساتھی ہیں اور یہ جو پورا ایک ان کا ایک کنسپریسی ہے اس کو آپ گینگ بولیں مافیا بولیں یا آپ ایک کہتے ہیں کرمینل مائنڈ بولیں یہی تو اسے پروف ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اس کے بعد بچی نے ایف آئی آر میں ایک ون سیسی فور کا بیان دیا اور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے اوہتے بیان دیا ان دونوں بیانات میں بچی نے ذکر نہیں کیا کہ سترہ کو میرا باپ مجھے مارنے کے لئے جان سے لاہور آیا تھا انکنسسٹنٹ بیان ہیں انہوں تھے بچی کے تین بیان انہوں تھے تینوں انکنسسٹنٹ ہیں پہلے دو ون سیسی فور کے بیان جو ہیں وہ ایکیوز ساتھ میں موجود ہے کسرا جو ہائی کورٹ میں بیان ہے اس میں ایکیوز کے ساتھ وہ لاہور سے کراچی آئی ہے اور وہ ہائی کورٹ پرمیسز میں موجود ہے جب بیان ہو رہا ہے تو وہ اس کے اثر اور سوک سے آزاد بھی نہیں ہوئی ایک لمحے کو یہ بیان دینے کے لئے پھر یہ تمام باتیں جب فائنلی چلان آری ہوگا تب ہوگی فیلحال تو یہ ہے کہ مزید تفتیش کے حکم ہیں اور سندھ پولس کو بہت معدبانہ گزارش ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے بقول عدالت یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے برائے مربانی کسی بھی ایسے حکام احکامات سے جو ہائی کورٹ نے دیوں ماضی میں جس کی وجہ سے آپ کے کوئی افسر ریپریمانڈ ہوئے ہوں یا آپ کے صاحب کا آئی جی کو موطل کیا گیا ہو اس کی وجہ سے اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن کو انفلونس نہ ہونے دیں اپنی بقا کے لیے قانون کی بقا کے لیے ہماری بچیوں کے مستقبل کے لیے والدین کے حقوق کے لیے فیر انویسٹیگیشن کریں ہماری درخواست ابھی بھی ہے آئی ای صاحب سے اس کیس کو ہماری درخواست جو سو سترہ جون کی ہے آئی ایو کو تبدیل کیا جائے اور کورٹ کے حکامات کے مطابق میڈیکل بورڈ کے تحت ایبیٹن سے خفزید ہی خٹا کیا جائے